جس طرح سے ویسٹرن ورڈ کے اندر لوگ کانٹریکشنل بیسنس پر رہتے ہیں اسی انداز سے پاکستان کے اندر اس سوچ کو ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جملہ کہتا فیمنزم پر بڑی بات ہوتی ہے آج ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انیسویں صدی کا انڈسٹریل ریولوشن کا جو ایک نعرہ ہے وہ ٹریول کرتے کرتے اتنی بد شکل اختیار کر کے پاکستان میں آیا ہے کہ اچھی خاصی ہنڈیا بنانے والی اچھی خاصی گھر چلانے والی اچھی خاصی گھر کو آگے بڑھانے والی اچھی خاصی رشتوں کو نبھانے والی اچھی خاصی ایک پیہ بن کر گاڑی کا چلنے والی کو ایکسپلائیڈ کر دیا کہ تم اپنے حق کے لیے بہا نکلو اور وہ بینر لے کے کھڑی ہوئی ہے جو بینر ایک مرد پڑھ کے سنانی سکتا کہ پاکستان کے معاشرے میں میں بہت فارملی یہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے اور انتہائیڈ ٹکا کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کوئی چیلنج کرے تو پھر مجھ سے بات کرے بیٹھ کے یہ خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر اس سوچ کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے ایک خاص ایجنڈے کے تحت آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو بینر لیے بھی ایک خواتین کھڑی بھی تھی وہ تصاویر سب کے سامنے آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں میں وہ بےہودہ قسم کے بینر پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا کیونکہ میں اب سوچئے میں ایک مرد ہوں اور میں کھل کے بات کرنے کا قائم ہوں لیکن میری تہذیب میرا کلچر میرا تمدل میری نورمز میری اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں مرد ہو کے ان بینر کو پڑھوں کجا اس کے کہ ہماری ماں ہماری بیٹی ہوں ہماری بہنوں ان عورتوں سے جو کہ پاکستانی معاشرے کی عورتیں ان سے وہ بینرز پڑھوائے گئے ان کے ہاتھ میں وہ بینرز دیئے گئے اور دینے والی جو خواتین تھی جو فرنٹ لائن پر کھڑی بھی تھی ذرا ان کے چہرے یاد کریں آپ وہ کون تھی آپ کو سارا ایجنڈا سمجھ میں آ جائے گا بہت سے نام ایسے ہیں جو میں آنیر نہیں لے سکتا جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ان کو لیف کر رہی تھی اور ایکسپلوائٹ کیا گیا پچھلے برس تک یہ معاملہ نہیں تھا پچھلے برس تک یہ معاملہ نہیں تھا پچھلے برس تک صرف ایک سلوگن تھا ٹھیک آپ کو یاد ہوگا اس سلوگن کیا تھا اب تو بہت سارے سلوگنز آ گیا یہ ایک مقصد تحت پاکستانی معاشرے میں عورتوں کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے مادر پدر آزاد کیا جا رہا ہے فیڈم آف اسپیچ کے نام پر فیڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ومن رائٹس کے نام پر یہ بنیادی طور پر پاکستان میں جو آپ کی یوں سمجھ لیجئے خاندانی نظام کی جو ایک فیبریکیشن ہے اس کو برس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ رشتوں کی جو ایک بنت ہمارے یہ ہیں اس بنت کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی اس معاملے کو اس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر میہ بیوی کا کانسپٹ ختم ہو جائے وہ چاہتے ہیں نہیں جوائن فیملی سسٹم ہو وہ چاہتے ہیں نہیں میہ بیوی کا کانسپٹ ہو جس طرح سے ویسٹرن ورڈ کے اندر جو ہے لوگ کانٹریکچول بیسس پر رہتے ہیں اسی انداز سے پاکستان کے اندر اس سوچ کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب سمجھنا کیا ہے سمجھنا یہ ہے کہ اس عورت کو جس عورت کو ہم ایکسپلوئیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں اس عورت کو صرف اتنا سمر لینا چاہیے کہ کیا آزادی تھی جو دین اسلام نے نہیں دی تھی صاحب کون سی آزادی تھی جو دین اسلام نے نہیں دی تھی مجھے کہنے دیجئے یہ بات کون سا مقام ہے جو دین اسلام نے آپ کو نہیں دیا عورت کو ماں بنایا اس عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا بیچی پیدا ہوتی منوس سمجھ کے مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا اس کو اس عورت کو ماں بنایا میرے رسول نے فرمایا کہ پیرو تعلی جنت ہے گیڈی کا تمہارے سر کا تاز ہے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی اس بیوی کو بیوی بنا کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کھول دیا اس عورت کو بہن بنا کر رحمتوں کے دروازے کھول دی اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنا کر سیدہ کائنات کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا کہ آپ جب بھی تشریف لاتی تھی تو آپ شفقت پدری میں ان کے لئے کھڑے ہو جائے کرتے تھے یہ وہ مقام ہے جو سرکار علیہ السلام نے عرب کے معاشرے میں دیا اور رہتی دنیا تک کے لئے دے دیا کہ عورتوں کا یہ مقام ہے اس سے زیادہ مقام کیا چاہیے صاحب یہ آتی نہیں ہے اس طرح یہ بات نہیں کرتی ہے اس طرح مجھے ایک بات بتائیے آزادی دو مثالے میں آپ کو دیتا ہوں میں عمومن یہ مثالے پوچھ کرتا ہوں سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالی تجارت کیا کہتی ہے سنیے تو صحیح جملہ کہ عرب کے اندر جتنی ایکسپورٹ ہوتی تھی جتنی ایکسپورٹ ہوتی تھی جتنے اوٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف ہوتے تھے اور ہماری ماں سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالی کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف ہوتی تھی اس کے برابر ہوتے تھے یہ صورت حال تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بہترین مقررہ بہترین محدثہ بہترین مدبرہ بہترین فقیہ یعنی دین کا نصف حصہ جو ہے اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے آگے سوالات کیا کرتے تھے یعنی اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو ایجوکیشن کی سمجھ لیجئے کہ جو میراج ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی قدموں کا صدقہ ہے میں نے دو مثالیں آپ کو اتنی بڑی بڑی دے دیں پرابلم کیا ہے جو ٹھائی انچ اوچھی جو ہیل پہن کر ڈرائن روم کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے نا ان کو عورتوں کی حقوق سے غض رہی ہے ان کے خود کے گھر تباہے جتنی عورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو زیادہ تر تباہ شدہ مطلب عورتیں ملیں گی جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں وہ صرف ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں ماں مہنوں کو صرف ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں سمجھنا یہ ہے صاحب یہ ایک ایجنڈے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے پاکستان میں یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ فنڈنگ زورنگ ہیں باقاعدہ ان سیکٹرز کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ معاشرے کی جو فیبریکیشن ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جاری ہے عورت کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے آپ کی سوچو صاحب آپ کی سوچو پورا مغربی معاشرہ اٹھا لیجئے عورت برباد ہوئی ہوئی ہے برباد ہوئی ہوئی ہے نہ گھر کیے نہ گھاٹ کیے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر عورت کو اتنی تقریم سے رکھا جاتا ہے اتنا احترام دیا جاتا ہے رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے آج بھی اس معاشرے کے اندر بھائی اپنی بہن کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے جہاں بری مثالے ہیں باچھی مثالے بھی کوٹ کریں آج بھی اس معاشرے میں مرد جو ہے اپنی بیوی کے سارے حقوق پورے کرتا ہے آج بھی اس معاشرے کے اندر بری مثالے اگر موجود ہیں تو اچھی بھی ہیں کہ لوگ اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیئے بغیر گھروں سے نہیں نکلتے ہیں